کیانی صاحب یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا تقدس ہر جمہوریت میں بہت عالی پائے کا ہوتا ہے اس کی عزت کیاتی ہے پاکستان میں اس کی عزت بہت سے لوگ نہیں کر رہے وہی سمجھنے کہ آپ کی یہ پارلیمان کو آپ کی حکومت نے اتحادیوں کے ساتھ مل کے ربر سٹیم پارلیمنٹ بنا دی ہے اکل وہ آگئی کہ برخلاف اپنے ویسٹس انٹرسٹ ایک فاشس سوچ کے لیے آپ لوز بنا رہے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے ان کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے آپ وہ بنا رہے ہیں سو مچ سو کے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے در محسن اختر کیانی جو ہے محسن کیانی جو ہے جج انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اس پارلیمان نے نیب کے دان نکال کر اربوں کھربوں روپے کا پیسہ پاکستان کے خزانے کا ماف کر کر تباہی پھیر دی ہے اور پارلیمان جب تک ہوش بھی آئے گی جب تک بات بہت آگئے اس پارلیمان کے ساتھ کیا کیا آپ نے الیکٹ ہوتے ہیں آپ کے اور آپ کے پرائم منسٹر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران صاحب بہت شکریہ جی اپنے شعب دعوت دینے کا تاثر تو آپ نے اس طرح دیا ابتدائیے میں جیسے آپ دو مختلف پوائنٹ اف یو کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں مگر میرے خیال سے اس میں آپ نے اپنا پوائنٹ اف یو بھی بڑا واضح طور پر پیش کر دیا تو مجھے تو خیر آپ کی سوچ ہے جس کی بھی سوچ ہے اس سوچ پہ ہی بڑا افسوس ہے کہ فتنے کی جڑ جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان ہے اور یہ بلڈنگ نہیں یہ لوگ ہیں اور اگر آپ اس پلٹیکل پروسس کو اب فتنہ سمجھتے ہیں جس کے اندر آپ صرف ہم نہیں جی ایو آئی ایف بھی اور دیگر جماعتیں دو مہینے کے بعد دو مہینوں کے طویل پروسس کے بعد ایک کنسنسس پہ پہنچی ہیں آئینی طرح میم کے حوالے سے تو دیکھیں اب وہ تو پھر آپ کی سوچ ہی ہو سکتی ہے نا اور ہم تو اس نظام کی بہتری کے لیے بھی آئے ہیں اور ہم نے اس کے حوالے سے دلائل بھی دی اور آپ کے ٹاک شوز پہ بھی آکے کافی بات چیت کی مگر آپ نے بڑی سویپنگ اور کیٹیگوریک سٹیٹمنٹ دی آپ نے یہ کہا کہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے ووٹ اپنے حق میں ڈالا آپ اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے جیڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر ججز کو ہم نے ڈالا جیڈیشل کمیشن آف پاکستان تو تھا ہی بنیادی طور پر ججز ہی فیصلے کرتے آئے ہیں یہ تو پہلی دفعہ اس کے اندر ہم نے پارلیمانی رپیزنٹیشن ڈالی ہے اس سے پہلے تو ججز ہی اپنے حق میں ہاتھ ہی کھڑے کرتے رہے ہیں ہم تو یہی کہتے رہے ہیں کہ ججز ہی اپنی تائناتیاں صرف نہ کرتے رہے ہیں اس کے اندر پارلیمنٹری رپیزنٹیشن بھی ہونی چاہیے مگر اگر آپ کو یہ بھی آپ ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک ڈالیں آپ نے کہا کہ پارلیمان نے یہ کیا وہ کیا پارلیمانوں نے اندہ پاسٹ یہ کیا تو کیا اور جو باقی جڈیشری کے حوالے سے جس طرح اس کا ایک کردار رہا ہے اس طرح تو کالے کردار پھر آپ گنوانا شروع کرے تو ہر حساب سے ہیں مگر بنیادی بات یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم جس کو آپ اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ دو تہہی ایک سریعت سے پاس ہوئی ہے اور بہت طویل پروسس کے بعد پاس ہوئی ہے اور یہاں پہ سو مجھ سو کہ ایون پی ٹی آئی نے بھی آخر میں یہ کہا بلکہ اس مساودے کو سیلیبریٹ کیا انہوں نے کہا کہ جناب اب جو مساودہ ہے یہ ہم مولانا صاحب کے بڑے مشکور ہیں کہ آج یہ مساودہ جہاں پہ کھڑا با ہے یہ وہ مساودہ نہیں ہے جو پہلے تھا اور ہمیں اس کے اوپر کوئی خاص اعتراض نہیں ہے مگر کیونکہ ہمیں اس کی پروسس کے اوپر احتجاج ہے اس لیے ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے تو یہ تو براڈ کنسنسس کے ساتھ ایک چیز پاس ہوئی ہے بہرحال اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تو آپ کی سوچ ہے ظاہر بات ہے آپ کا ایک شعبہ ہے آپ کو اپنی رائے کا اضافت بات یہ تھی بلال صاحب میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا آپ کو ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے میرا اوپیرن یہ ہو ہو سکتا ہے میرا اس سے بہتر ہو پارلیمنٹ کے بارے ہو سکتا ہے اس سے ورس ہو لیکن اب یہاں پہ کیونکہ میں موڈریٹ کر رہا ہوں چیزوں کو تو میں نے اس لیے بڑا ابجیکٹیو لی آپ کو بتایا کہ ایک موقف یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ مدرف ایوری تنگ ہے وہ حصہ آپ نہیں سن سکے اور دوسرا موقف میں نے جو بتایا وہ میں نے آپ کو بتایا اور میں آپ کو یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ آپ کے پہلے موقف کے اوپر زور کم تھا دوسرے کے لیے اب آپ کو میرا زور دینے میں بھی وہ ہے تو اس سے ایک تاثر آیا تو بہرحال جس طرح آپ انیلائز کر رہے ہیں بہرحال آپ کی یہ جس کی بھی یہ سوچ ہے میں تو اس سے تفاق نہیں کرتا یہ زیادہ مناسب اور پڑے لکھے لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں کہ میری سوچ کتنی بھی آپ سے مختلف ہوئے کسی کی آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں اور آپ دلائل دیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے